سلام علیکم نیوز لائیو سٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر نظر ڈالتے ہیں ہیر لائنز پر احتساب عدالت نے اساسا جات ریفرنس میں وزیر خزانہ عساق دار کے ورن گرفتاری منصوب کر دی وزیر خزانہ عساق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس کی سماد ہوئی شیب شیخ کو عدالت میں پیش ہونے کا آخری موقع جالی ڈگری کیس میں ہائی کورٹ نے شیب شیخ کو پیش ہونے کے لیے یکم نومبر تک کا آخری موقع دے دیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لندن پہنچنے کے بعد اپنے والد سے ملاقات کی ائرپورٹ پہر ان کے بھائی حسن نواز نے ان کا استقبال کیا وزیر آزم شہبار شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے زور دیا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی سازش کو قانون کی طاقت سے کچلا جائے وفاقی وزیر خزانہ ساتھ ڈار نے کہا ہے ابھی تو ڈنڈا چلایا ہی نہیں اور ڈالر کے ریٹ مارکیٹ میں خود ٹھیک ہو گئے ہیں امریکی کرنسی کی اصل قیمت دو سو روپے سے کم ہے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ ہزار نو سو بیاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں اٹھ ہتیس افراد کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں پی ٹی آئی کا میاں والی میں پاور شو کپتان لہو گرمائیں گے کمر میں شانی اسٹیڈیم میں تیاریاں مکمل کر لی گئی پیشاور میں احتجاج کرنے والے اساتذہ پر پولیس کا دھاوہ لاتھیاں شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی اسملی کے سامنے میدان جنگ کا سما بنا رہا ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے یہ نیوز لائے موسیقی